ویڈیو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیزن سنفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول عادر خدمت ہے اور آپ کے خدمت میں اسلام عز کرتا ہے آج کے جو موضوع ہے بہت ہی دلچسپ ہے اور اس کو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا نہ پسند آئے تو دس لائک کیجئے گا لیکن ایک شرط پر کے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کے وجہ کے آپ نے کیوں ڈس لائک کی ہے یہ ویڈیو تاکہ نیکس ٹائم میں اپنے ویڈیوز کو بہتر طریقے سے پریڈیوز کر سکوں آج کا موضوع ہے کاروبار میں مقابلے کی اہمیت اور جاپانی مچھلیاں آپ کو شاید پتا ہوں کہ 1945 کے بعد جب جنگ عظیم دوں کے بعد جاپان کے سائلوں کے نزدیک جو مچھلیاں تھیں وہ ختم ہوگی شاید جو ایٹمی حملہ کیا تھا امریکہ نے ان پر ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور کئی جو بم پھینکے کہتے ہیں سمدر کے نزدیک تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے بارال وہ مچھلی جو اس سے مچھلی کی سنت بہت بری طرح متاثر ہوئی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جاپانی لوگ جو بہت ہی نفیس قوم ہے اور وہ مچھلی کے دل داتے ہیں ان کی جو مین فوڈ ہے وہ مچھلی ہے جیسے ہماری مین فوڈ جو پاکستان انڈیا میں روٹی ہے ان کی مین فوڈ جو مچھلی ہے اور کہ ایک سوشی کے نام سے ان کی فوڈ جو بڑی مشہور ہے اس میں کچھ مچھلی بھی وہ کھاتے ہیں اور مچھلی کی کئی قسم میں وہ کھاتے ہیں جو ہم نے شاید دیکھی بھی نہ ہوں جب وہ مچھلیاں پکڑنے کے لئے پھر جہازوں کو جو مچھلی کی کشتیاں بڑی کشتیاں ان کو سمندر کے دور تک اندر تک جانا پڑتا اور مچھلی جب وہ پکڑ کر لاتے تو اس میں کچھ دن لگ جاتے جس سے مچھلی باسی ہو جاتی اور لوگ اس کو پساننا کرتے اس سے تھوڑا سا زبان آنا شروع فیشنگ انڈسٹری پر تو بڑے ٹرالر جانے شروع ہے انہوں کے اندر انہوں نے فریزر بڑے بڑے راخ دیئے برف راخ دیئے اس سے وہ فریز کر کے لانے شروع کر دیا انہوں نے سمندر کے اندر سے لیکن جا پانی چونکہ تازہ مچھلی کھانے کی شوقین تھے تو انہوں نے اس مچھلی کو بھی پساننا کیا جو کہ فروزن مچھلی تھی اب پھر سوچ بچار شروع ہوئی اور انہوں نے یہ کیا کہ جو ٹرالر تھے فیشنگ ٹرالر تھے یا جو جہاز تھے ان کے اندر انہوں نے بڑے بڑے جوہاں کنٹینر راخ دیئے بڑے بڑے جوہاں بڑے کنٹینر راخ دیئے ٹینک راخ دیئے جن کے اندر وہ پانی میں مچھلیوں کو ڈال دیتے اور اس کو زندہ ہی مچھلیوں کو سائل تک لاتے لیکن چونکہ اس میں دس دن پندرہ دن لگ جاتے تو فیش جو ہے نا وہ کھلے سمندر کی عادی ہوتی تھی وہ آتے آتے وہ سست ہو جاتی تھی اور کئی مر جاتی تھی اس کے سستی کی وجہ سے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا پھر جو ماہرین تھے وہ سار جوڑ کا بیٹھے ہیں ہماری طرح تو یہاں پر ہوتا نہیں ہے نا ہمارے تو جتنے سب سے انپڑ ہوتے ہیں وہ فیشنگ انڈسٹری سے منسلک لوگ ہیں اور ان بچانوں کو دیکھ پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے وہ قید ہو جاتے ہیں انڈیا والے پاکستان میں آگر قید ہو جاتے ہیں پاکستان کے انڈیا میں قید ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو انہوں دونوں حکومتیں اپنی مرضی پر ان کو ریا کرتی ہیں انہوں نے جو جاپان میں فیشنگ انڈسٹری والوں نے سوچ بجائے شروع کی تو انہوں نے یہ کیا کہ دیکھا کہ اس کو فش کو ایکٹیو کیسے رکھنا ہے تو ان جو ٹینکس میں جو فیشنگ ٹینکس جیسے میں وہ لاتے تھے فش کو اس کے اندروں نے چھوٹی چھوٹی شارک چھوڑ دی شارک یہ ہوتے کہ شارک جو ہے بڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی فش کو کھا جاتی ہے تو اب فش کو تھوڑا سا خطرہ بحسوس ہوا ہے تو فش ایکٹیو رہنا شروع ہوئی کچھ فش کو وہ کھا جاتی شارک ظاہر ہے اس نے بھی زندہ رہنا ہوتا تھا لیکن زیادہ فش جو ہے وہ اسے بچ جاتی تھی وہ ایکٹیو رہتی تھی تو اس طرح جب فش لوگوں کے پاس پہنچتی تو لوگوں کی پتہ چلتا تھا کہ جب فش جو ہے بلکہ تا زیادہ میں ہے یہ فش ابھی جو ہے نا فریش آئی ہے تو دوبارہ ان کی انڈسٹری جو ہے نا وہ بہال ہو گئی یہی بالکل سٹیویشن جو ہے نا کسی بھی کاروبار کی مقابلے بازی کی ہے اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے اور اس میں منوپلی ہے آپ کی یا کسی اور کا کاروبار ہے اور ان کی منوپلی ہے اور ان کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یا تو وہ بلکہ ختم ہو جائے گی یہ سنت اور یا پھر یہ ہے کہ وہ ترقی نہیں کرے گی سنت اب ایک بندہ جو ہے ایک ہی علاقے میں ایک ہی کپڑے کی دکان ہے تو وہ تو اپنی من مانی کرے گا انہوں کو پتہ ہے جی کہ اگر مثال کے طور پر سرگودہ سے ساٹھ کلومیٹر کے دور پر ایک بندہ بیٹھو اور ایک ہی دکان ہے تو لوگ یہ پھر کوشش کریں گے جی پھر شیئر جا کر لیں گے یا تو دو جب جی دن شیئر جائیں گے کیونکہ ان کو بس چائز نہیں ہے جو مرضی ان سے ریٹ لگاتا رہے اور یہ کرتے بھی ہیں لوگ جن کی منوپلی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کا کاروبار ہے اور آپ ایکٹیو رہنا ہے آپ اپنے کمپیٹیٹر کو خوش آمدید کہیں کیونکہ وہ آپ کیلئے بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب کمپیٹیشن میں آپ اس کو نیگٹیو نہ لیں پازٹیو لیں تو آپ کا کاروبار ترقی کرے گا اسی طرح اگر کوئی جو بلکہ کمینہ کمپیٹیٹر آ جاتا ہے تو وہ اور زیادہ آپ کو کیونکہ رہنا پڑے گا کہ وہ آپ کے نیگٹیو پہلو وہ دیکھے گا آپ کے نیگٹیو پہلو وہ جاگر کرے گا تو آپ کو پھر آپ نے جو نیگٹیو پہلو ہے ان پر قابو پانا پڑے گا ان کو پازٹیو کرنا پڑے گا دیکھیں نا اگر دو دکانے ہیں ایک جیسی ہیں ان کے باس کپڑا ہے یا کپڑے کی دکان ہے یا کریانے کی دکان ہے دو کریانے کی دکانے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کریانے کی دکانے بڑی ہوتی ہیں تین بڑی ہوتی ہیں ایک بہت بیزی ہوتا ہے دو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں اس کی وجہ ہوگی کچھ نہ کچھ یا تو پرائیسنگ ہوگی پرائسنگ کبھی اتنا فیکٹر نہیں ہوتا ہے فیکٹر ہوتا ہے اس کی دکاندار کی لوگوں کے ساتھ بیہیوئیر ہم ایک کرینہ سٹور سے شہر سے جب لاتے تھے اتنے کرینہ سٹور ابھی اتنی جو عام جو ہے یہاں پر جو ہے بڑے بڑے سٹور نہیں بنے تھے ہمارے نزدیگ تو شہر جا کر جزیں اس سٹور سے لاتے تھے وہ سعودے کی ایک لسٹ بناتا تھا بندہ اور آپ لے جاتے تھے پھر گھر جا کر آپ دیکھتے تھے کہ اس میں وہ سابر لیا تھا وہ تو اس نے ڈالا نہیں یا وہ جو ہے نا وہ چینی لی تھی وہ اس نے ڈالی نہیں ہے یا دو پیکٹ لیے تھے ایک پیکٹ نہیں ڈالا آپ وہ رکھ لیں آپ دس دن کے بعد جاتے ہیں پدرے دن کے بعد اس کے بعد جاتے تھے تو آپ اس کو کہتے تھے دیکھ آصف بھائی وہ فنا سمان جو ہے نا وہ میں نے لیا تھا اس کی پیمنٹ بھی کار دی تھی لیکن وہ گھار گیا نہیں ہے کہتا کوئی بات نہیں بھی جانا آپ لے جائیں اس نے کبھی جو نا وہ دوسری بات نہیں کی تھی وہ یہ ہوتی ہے کسٹمر سرویس بیسے کلی تو اب تو ان کے مقابلے میں اور بھی بہت آگے لیکن ابھی بھی وہ بڑے چھے طریقے سے چال رہے ہیں کیونکہ ان کا وہ جو بیہیوئر ہے نا وہ چینج نہیں ہوا آپ اگر کمپیٹیشن جو نا کمپیٹیٹر آئے گا اگر تو پھر آپ بھی تھوڑا سا موتاعت ہو جائیں گے اگر کمپیٹیٹر نہیں آئے گا کمپیٹیٹر نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ مناپلی ہے تو آپ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے تو اس کو آپ ایک بلیسنگ سمجھیں اور جاپانی انڈسٹری جس طرح جو ہے نا وہ ان کی وہ نفیز قوم ہے انہوں نے کئی بڑی بڑی کمپنیوں کو امریکہ میں کارز کی کمپنیوں کو ختم کر دی ہے دنیا میں ان کی جو جہاں پر پروڈکٹ جاتی ہے لوگ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اگر ٹی وی ہے تو وہ جاپانی ٹی وی لیں کیونکہ وہ اتن نفیز بڑھاتے ہیں تو انہوں نے انڈسٹری کو بہال کر لیا اپنی فیشنگ انڈسٹری کو ایک مقابلہ پیدا کر کے اسی طرح آپ جانا مقابلہ بازی سے بالکل نہ گھبرائیں آپ کا اگر کوئی کمپیٹیٹر آ گیا ہے مارکیٹ میں تو اس کو ویلکم کریں اور اپنی پروڈکٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اپنی سرویس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اپنے رویہ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں ورنہ جانا وہ داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں ختم ہو جائیں گے اگر آپ جانا صرف اکیلے بیٹھنا چاہتے ہیں تو کبھی کوئی اکیلی ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے وہی رہے گی کمپیٹیشن رہے گا اور کمپیٹیشن میں ہی آپ گروڈ کریں گے تو اس کو ایک بلیسنگ سمجھ کر ویلکم کریں نیکش ویڈیو کا انظار کریں انشاءاللہ جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گا اس وقت تک اجازت دیجئے اللہ حافظ